جافر آباد سے فروز خان جمالی کی ریپورٹ کے مطابق بلوچستان پیپلز پارٹی کے صوبائی صدر میر حسن خان جمالی نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا انشاءاللہ جنرل الیکشن میں پیپلز پارٹی دوہری اکثریت سے جیت کر بلوچستان میں حکومت بنائے گی سر پہلے تو ہم کرائم میل ایچ ڈی کی جانب سے آپ کو سر عید مبرخوا دیتے ہیں سر آپ کا طالب پرس پارٹی سے سر آپ کافی جدو جہد بھی آپ نے کی اور ماشاءاللہ ابھی تک آپ کی جدو جہد جاری ہے سر سر جنرل الیکشن کیا اپنی ٹائم ٹیبل کے مطابق ہوں گی یا مزید ان کو الیکشن کو بڑھایا جائے گا سر بسم اللہ الرحمن الرحنگ سب سے پہلے تو سارے میرے پاکستان کے جتنے بھی بھائی ہیں پاکستان کے اور جتنے سارے دنیا کے بھائی ہیں اب سب کو عید مبارک اور بلخصوصن بلوچستان کے میرے سارے بھائی ہیں ان کو عید مبارک اور جاپراباد کی جتنے میرے بھائی ہیں دوسرا جی میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ایک تو جو موجودہ صورتحال ہے ابھی تک تو اللہ انگلہ ساری چیزیں صحیح جا رہے ہیں تو ہمیں ابھی تک لگ رہا ہے کہ جنرل الیکشنز ٹائم پہ ہوں گے تو ہم بھی یہی توقع رکھتے ہیں کیونکہ ہماری طرف سے اس وقت جو ہمیں انسٹرکشن دی جائیں گی ہمارے کوئر چیئرمن آصف علی زرداری صاحب کی طرف سے اور چیئرمن بلاوال فوتو زرداری صاحب کی طرف سے کہ ہم نے کیا رائے عمل کرنا ہے کیا پلان آف ایکشن کرنا ہے وہ ہمیں جی الحمدللہ ہمیں بریف کر دیا گیا ہے ہماری پوری کوشش ہے کہ بلوچستان میں ہر ڈسٹرکٹ میں ہر اس میں ہم اپنا کینڈیڈیٹ لائیں ہر ایم پی سیٹ پہ انشاءاللہ جتنا میکسمایز ہم کر سکتے ہیں انشاءاللہ کوشش اور ارادہ یہی ہے اور دعا کرتے ہیں اللہ پاک سے کہ بلوچستان کی اسیمبلی میں اس دفعہ حکومت پیپلز پارٹی کی ہوگی انشاءاللہ اور وفات میں بھی توقع باہدہ ضرور ہوگی ہماری محنت جاری ہے ہماری لگن جاری ہے اور اللہ پاک محنت کا صلاح دے گا ہم پیپلز پارٹی والے عوام کے لیے ہیں ہم عوام کے نمائندے ہیں اور ہمارا سب سے پہلی پرائیورٹی اور آخری پرائیورٹی ہوتی ہے عوام کے عوام کی پشالی مہنگائی کام کرنا لوگوں کو روزگار دینا اور لوگوں کی زیادہ زیادہ تکلیفیں دور کرنا اچھا سر ہمارا جو بیلڈے پٹ پٹ کافی بلوچستان کے جو زمیدار ہیں جو ہمارے کاشتکار ہیں آپاشی کے حوالے سر یہاں پانی کا اکثر ہر سال پانی کا بوران پایا جاتا ہے جو ہماری کئی فصلیں جو چار تین ہوتی ہیں وہ ابھی جو ہے ایک ہی گندم پہ آکے کھڑی تو اس حوالے سے پانی کا بوران سے ہدا تھا ہمارے پیلڈے میں ہیں سر اس کی کیا ہو جائے یہ جی مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے بڑے عرصے سے میں ہمیشہ یہی گزارش کرتا ہوں اپیل کرتا ہوں بھاگ دور بھی بڑی کی ہے کہ پچھلے کافی سالوں سے ایک تو پٹ فیڈر کے نال کا صحیح ان کا بھل صفائی کا کام نہیں ہوا ان کی جو پٹ فیڈر کے جو بینکس ہیں وہ اس وقت ابھی بھی ایک ایک ڈیٹھ ایک کلومیٹر کا شکاف پگا ہوئے ہیں پتہ نہیں کتنی دفعہ پٹ فیڈر کے نال کا فنڈ ریلیس ہو چکا ہے جو سال ہمارے پانی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کیونکہ ڈرین بیلٹ ہی جاثر آباد اور نصیر آباد اور جھل مکسی کو چہری ہیں جو سارے تقریبا لاکھوں اکڑ پٹ فیڈر کے نال پہ آباد ہوتے ہیں تو یہ جی سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے کام تو ابھی بالکل نظر نہیں آرہا اور دوسرا یہ دیکھیں کہ کوئی ایسا کوئی میجر پروجیکٹ کر چکے ہوں پچھلے پانچ سالوں میں ہمیں نظر نہیں آرہا دوسری بات ہے کہ ہم اپنے علاقے کو پکڑتے ہیں پٹ فیڈر کے نال میں کوئی کام ہی نہیں ہم ہو جا کے دیکھ سکتے ہیں سروے کر سکتے ہیں تو اس وجہ سے پانی اتنی کونٹیٹی میں آئے گا نہیں نہیں آئے گا تو مزید سے مزید لوگوں کو تکلیف ہوگی پانی کی کسان آباد نہیں کرے گا زمین بچارہ بوکھا مرے گا زمیدار تکلیف میں ہوگا کاروبار اسی لئے افیکٹ ہوگا کیونکہ کسان اور زمیدار کے پاس پانی ہوگا تو آبادی کے لیے بیچ لیں گے کھاک لیں گے تو کاروبار بھی افیکٹ ہو رہے ہیں زمیداری بھی افیکٹ ہو رہی ہے اس کا ابھی تک کوئی انہوں نے کوئی ایرگیشن ڈپارٹمنٹ نے یا ان کے کسی بھی انتظامے نے کوئی خاص کام ہمیں نظر نہیں آ رہا دی اچھے سر جعفر آباد میں تقریباً تیسرا سیلاب یہاں جو ہے اسرہ سیلاب کی ضد میں ہوا ہے تو سر جعفر آباد کی جو روڈ ہیں سیوریس سسٹرم ہیں جو سمنالے ہیں اور کئی مرتبہ اگر منسوں کی تھوڑی سی پارشن ہو تو شہر تو پانی میں بھر جاتا ہے تو شگاہ لگنے کی وجہ سے ابھی تک وہ شگاہ پھرنے ہوئے اور وسائل پر یہ فرنڈنگ بھی ہے اس کے باوجود شہر کا کام آخر سوست روی کا جاتا ہے بالکل آپ کی بات درست ہے ڈیرہ لائیار میں ہمیشہ جب بھی بارش ہوتی ہے ایک تو سب سے بڑا مسئلہ سیوریس کا دوسرا وہ ہر طرف سے اس کا سم کنال جا رہی ہے نکاس والی بھی ہوتی ہے آبادی والی بھی ہوتی ہے سیوریس بھی ہوتا ہے تو بیسیکلی روڈز اور وہ چیزیں سارا سسٹم ویسے ہی جب بھی کچھ بنتا ہے تو سیلاب کی وجہ سے افیکٹ ہو جاتا ہے ابھی اس وقت بھی نظام بڑا درم بڑا ہے ابھی نئے 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 شپ آئے ہیں ریجسٹک والے آ رہے ہیں امید کرتے ہیں کہ وہ کچھ نہ کچھ تبدیلی لائیں گے کوئی بہتری لائیں گے اس میں ڈیرہ لائیار کے اس میں ہے تو جی بڑا برا حل اس کا محمد کا بھی اور ڈیرہ لائیار کا بھی اور بڑی بری طرح سے متاثر ہیں ایرگیشن کے نظام کے لیے اور ویسے تو ہم تو لہذا یہ بولیں گے کہ اس ٹائم پر کوئی نظام کوئی غریب آوام کے لیے کوئی حل نہیں اگر زیادہ بارش ہو جائے گی تو بیچارے بیسے بھی فسے رہیں گے روڈوں میں اتنے کھٹے ہیں کام ہوتا نہیں ہے نہ ایرگیشن دپارٹمنٹ کرتا ہے نہ سین این ڈیو کرتا ہے روڈ کا آپ کا ایسا کام ہے کہ ایک روڈ کو بنے ہوگا چھے مہینے نہیں ہوتے اور اسی ٹائم ٹوٹ پور اس کا شروع جاتی ہے ناکس مٹیریل استعمال کیا جاتا ہے آپ سب کے سامنے اچھے سر ایک وفاق کی حکومت نے ایک بجٹ جو بجٹ پیش کی ہے تو اس بجٹ میں جو ہے جو سلاب متاثری نے ان کی فنڈ پہ کچھ پپس پالٹی کے جو سینئر قیدت ہے وہ اتراز کرے اور اسے مسرت کرنے کے لیے اپنے جو ہے پیش کر دیے کہ بھائی جو سلاب متاثری نے اس کی بحالی کے لیے تو سر آپ وفاقی حکومت کو کیا ہوئے سے نہیں وفاقی حکومت یہ جی وہ سلاب متاثری نے جو فنڈ ہے وہ مسرت نہیں کر رہے لہٰذا صرف ہے کہ وہ فنڈ صحیح جگہوں پہ یوٹلائز ہو اچھی جگہ پہ جہاں بچارے باقیوں ہیں سلاب دردان ابھی تو سال ہو گئے جی ابھی تو دوسرا منسون کا سیزن آ گیا اور کافی لوگ محروم رہے ہیں لیکن دیکھا جائے تو میرا نہیں خیال سے وفاقی حکومت فنڈز انہوں نے ریز بھی کی ہیں باہر ملک سے بھی کافی امداد ملی ہے دیکھیں کافی لوگوں کو جس حساب کا میں فنڈ ملتا ہے تو ہم سب کی پورائی تو گورنمنٹ کر نہیں سکتی لیکن لہٰذا میں یہی گزارش ہوں جتنا زیادہ ہو سکتے ہیں جن لوگوں کی آج تک وہ بیچارے بے گھر ہیں ان کے لئے کچھ نہ کچھ ہوا جائے فاقی میں یہ بولوں گا کہ کبھی ان کا فنڈ مسرت نہ کیا جائے کیونکہ غریب لوگ ہیں سیلاب زدگان ہیں ان کا حق بنتا ہے ان سے تو چلو ایک قدرتی آفت تھی لیکن فیڈل کو میں یہی اپیل کروں گا کہ جی اس طرح کہ کبھی کوئی فنڈ بنگ بلوک نہ کیا جائے اچھے سر آپ پیپلز پارٹی کے جو ٹیکنڈ روڈر بھی ہیں اور سیاسی ریمان تو اس حوالے سے جنرل الیکشن میں عوام کو کیا میسج دے گی جنرل الیکشن میں میسج ہے کہ ہمارے نیشنل پہ کینڈیڈیٹ آئے گا پیپلز پارٹی کا جاپر آباد صحبت پر میں انشاءاللہ ہمارا سوڑے میں آئے گا اوورال اپنے میں ڈیویزن کی بات کرتا ہوں نصیر آباد میں بھی آئیں گے جاپر آباد میں بھی آئے گا عصتہ محمد میں بھی آئے گا میں دوبارہ آرز کرتا ہوں جو پارٹی قیادت کا فیسرہ ہوگا ہمیں منظور ہوگا چاہے وہ مجھے ٹکٹ دیتے ہیں چاہے وہاں یرحائق خان کو دیتے ہیں چاہے وہاں سرداد اوراں بیسل خان کو دیتے ہیں چاہے میرچنگیز خان کو دیتے ہیں چاہے سلیم خان خرسے کو دیتے ہیں میں اپنی ڈیویزن کی بات کرتا ہوں بابا غلام رسول صاحب کو یا صادق غمرانی صاحب بڑے پرانے ہوئے ہیں کارپون رہے ہیں تو جو ڈیزرنگ ہم کو ملنی چاہیے ٹکٹ بھی اور جن کو عوام چاہتی بھی ہے جن کو ووٹ بھی دے لیکن ہم نے جی برپور برچر کے حصہ لینا ہے جنرل ایکشن میں انشاءاللہ ہم نے پی ٹائی کو بھی شکست دینی ہے ہم نے اس کے ساتھ جو جتنی دوسری باتیں ہیں ان کو بھی اللہ مالک اتباق خدا عوام کی زور سے عوام کی طاقت سے ان کی دعاوں سے شکست ہم نے انشاءاللہ دینی ہے اور ہم دیکھ کے رہیں گے ہم نے انشاءاللہ 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 موسیقا ہم نے انشاءاللہ ہم نے انشاءاللہ ہم نے انشاءاللہ ہم نے انشاءاللہ موسیقا 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 موسیقا